موسیقی 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 میگه موسیقی موسیقی السلام و سلام على عبده و رسوله اقام الافرامین وعلى غارق الطاہرین والحمد للہ رب العالمین اما باقا فعوذ باللہ من السیطان القجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و يقول الذینك قرول اسلام مرسل و رقبات باللہ شریکا بيني وبينهم و مانا ہندہو ملکتا آمند بندہ حشنا بندہ اور عزیر یہ اتنی کنمتا بھی جاسنے کے لئے دارے دیائے تو اسی جانبان کو قابل سے دہترام مزلو و رسول ستیج پر تشریف فرما میرے تلکی دہرائیوں میں بسنے والے استاد العلماء صحف الحدیث و تفسیر علی قامل حضرت مولانا خاتم حسین ساتھ اور ان کے ساتھ میرے برادر مکرم خطیبہ سنت مجاہد ناموس صحابہ حضرت مولانا محمد عطرم عثمانی صاحب دانت بار باتوں اور اسٹیج پر آپ کی علاقے کی شیاسی مذہبی شماجی شخصیت محترم ماشر محمد عطبال صاحب اور مجمع میں اسٹیج پر بیٹھو میں تمام میرے بزرگ بھائی دوست ساتھ اسلام علیہ محمد عطبال میرے موجوان بھائی مولانا شیخ نواز صاحب نے بہت محبت کے ساتھ اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور ان کی استخابت کو قبول کرتے ہوئے حضرات علم کرام کی موجودتی میں میری حاضری ہوئی اور جس انسپر سے یہ پروگرام ہے ایسے پروگراموں کی انسپر سے بھی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوگے لوگوں کی کنفرن کا اعلان فرما دیتے ہیں اور جن جذبات کا اظہار اس نے جوان نے کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ مولانا شیخ کی عمر میں عمر میں برکت نصیب فرمائے اور آج دین کے حسس ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ اسے اپنے دین کا کام لے دے میں نے آپ کا زور نہیں لگوانا آج گل کل 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 کام میں دیکھا ہے سو بات جب سو میں جانا ہوتا ہے تو ناد خان مجمع کا زور لگوان 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 کے آخری خطیق تک بس کروا دیکھا ہے لیکن آج مہا شاہدہ خطیق صاحب نے آپ کا پورا زور لگایا تو ناد خان آپ کی مضبوری کا احساس رکھا تو ہی میں نے آپ کو بلکل نہیں کہا کہ سبحان اللہ کو اور میں کہتا بھی نہیں میری جتنی عمر بدر گئی اور جتنے جو نے پڑھا دیا بیان کیا میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کے بیانے سے نہیں کہنا چاہیے اور سبحان اللہ کہنے سے سباب ہوتا ہے گناہ نہیں ہوتا لیکن بار بار آپ سے کہوں جی سبحان اللہ کو یہ بھی کوئی مناسط دیتا نہیں ہے ہر بندہ اپنی مرجی کا مالک ہے سواب میں اضافہ کرنا تو سبحان اللہ کہہ دینا اگر اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں نیکیوں کے دیر ہیں تو چہتا کہنا اللہ وقت چھکے نماز کا قریب ہے مجھے مولانا نے کہا کہ ڈائی بجے آپ میں گفتگو کرنی ہے تو وقت بھی کرکل قریب ہے استاز محترم قشید فرما ہے ان کی موجودگی میں میں ایسے بھی بڑے حضرات کی موجودگی میں گفتگو کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا اور نہ ہی میں کرتا ہوں لیکن ان حضرات کیا اگر ساتھ کیا رہا ہے محبت ہے سرپت ہے یا راست مبرستی کرتے ہیں تو اس رحاظ سے میں اگر ساتھ پندرہ بیس میناٹ کی سوالوان کی مناسبت سے بات کریں مولانا اُبید ورحم دیار دیترم کرنی سوالوانا چاہے نہ کرنا تو بجو رکھنا دائے بھائی نہ دیکھیں جو بچہ بولتا ہے اسے بول لے دیں اسے آپ نے خموش بھی کروانا خموش کروانے والا بولنے والے سے زیادہ سوڑ ڈالتا ہے آپ اپنی طرف تو بجو رکھے رہیں بچے بولتے ہیں وہ بول لے دیں ہمیں بچوں کی باتوں سے بھی اثر نہیں ہوتا یہ بیٹھوں میں بچے مستقبل کے معمار ہیں انسان کا یہ بیٹھیں کہ کچھ نہ کچھ بات ان کی سمجھ میں آئے گی کچھ یہ کھیلیں گے کچھ یہ بودھیں گے کچھ بات سنیں گے ایک بات بھی پلے بڑھ گئے تو انشادہ یہ آپ کی تیادت کریں گے کہیں انشادہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنی کہہ رہا ہے مولانا عبید الرحمن صاحب میں بڑے مختصر وقت میں بہت مختصر وقت میں مدرس کا اور خطیب کا بڑا فرق اور میں نہ مدرس نہ خطیب ہوں میں دیکھ جو بات کہ نصر خادم ہوں اور ایک دو انوار ہے دقائے صحابہ جس وہ انوار پر ہم کام کر رہے ہیں اور اس لئے میں مختصر بات آپ کو سنا کر اجازت چاہوں کا مولانا عبید الرحمن صاحب نے مقصد احامد رسول کے حوالے سے بڑی پیانے بات ہوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ نبی علیہ صلاة والسلام دنیا میں تجریف لائے اس کا کوئی منتقر ہے نبی علیہ صلاة والسلام آپ کی آمد کا کل مختر ہے آپ کی آمد پر کس نے اختلاص کیا ہے آپ کے پیدا ہونے پر آپ کے پیدا ہونے پر سب نے خوشی کا اظہار کیا ہے سب نے اپنوں نے بھی پرائل نے بھی عزیز وقارت نے بھی رشتہ داروں نے بھی مشرقین مکہ نے بھی تاپروں میں بھی سب نے حضور کی آمد بے خوشی کا اظہار خوشی کا اظہار سب نے ابھی سوچا کہ اختلاف کیوں پڑھا ہے ابھی سوچا کہ اختلاف کیوں پڑھا ہے پسے سوچتے رہے ہیں نبی علیہ السلام جس محور میں آئے وہ محور سیکھنے اور لکھنے کا نہیں تھا وہ محور انپڑھ کا تھا اور اس محور میں دکھنے پڑھنے کو اچھا میں نہیں سمجھے جاتا تھا بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پڑھنا اور لکھنا تو ان کا کام ہے جن کا حافظہ تمزور ہو لکھنا پڑھنا ان کا کام ہے جنہیں کوئی بات یاد نہ رہتی ہو وہ لکھے اور پڑھے جب اس معاشرے کے اندر اس محور میں اس محور میں جہاں نکھنے اور پڑھنے کو عیب سمجھا جاتا تھا تو اس محور میں اس گھرانے کی منتر بھی اللہ نے پھر اسی نبی کو پیدا کیا جو چٹہ انپڑ تھا اور امی کا معنی ہے چٹہ انپڑھ میری بات کو توجہ رکھنا میں پاسم جانا چاہوں اس کا معنی ہے چٹہ انپڑھ جڑا پڑھنا نکھنا نہیں جانتا دنیا مانتی ہے کہ اللہ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار کسے ہے آمدے کسے پیار ہے محمد مصطفیٰ سے کسے پیار ہے اللہ کے بعد اس پوری کائنات عزو سما میں اگر جس کی عزمت ہے اس کا نام کیا ہے کوئی شاک ہے کوئی شاک ہے تو پھر کچھ ہی بولے حضور کا نام لے اللہ کو سب سے زیادہ محبت کسے ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو انپڑھ گھر کے اندر انپڑھ پیدا کیا اور انپڑھ پیدا کرنے کے بعد اس مراہل تربیت کے ہوا کرتے ہیں بعض دفعہ تربیت باپ کرتا ہے ماں کرتی ہے دادا کرتا ہے دایا کرتا ہے رشتہ دار کیا کرتے ہیں عزیزوں اقارب کیا کرتے ہیں مجلس میں بیٹھے اکھے بھوڑے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں بساوقات گھڑوں کی باتیں سنا کر بچے کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے لیکن قربان جاؤں اپنے آنکھ پہ اللہ نے کہاں پڑھ کو انپڑھ گھر کے اندر انپڑھ محول کے اندر انپڑھ محاشرے کے اندر چاہاں پڑھنے اور لکھنے کو ہے سمجھا جاتا ہے اللہ نے انپڑھ پیدا کیا حضور پیدا ہوئے تو اللہ نے انپڑھ پیدا کر دیا پھر جب جب پھوڑی سی گھمر ہوئی تو آپ کے والدیں محترم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کے والد جلے گے اب والد کی طرف سے بھی تربیت کا کوئی وقت نہیں ملا حضور تھوڑے سی گھمر کو پہنچے تو آپ کی والدیں محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئی کہ آپ کی والدیں محترمہ کی تربیت نہ کر سکی پھر میرے قیمبر تھوڑی سی گھمر پہ پہنچے تو آپ کے دادا جناب عبد المتربی دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کے دادا بھی آپ کی تربیت نہ کر سکے پھر بکریاں چرانے کا وقت آیا میرے قیمبر کو وہ وقت بھی نہ ملا بڑوں کی مجلس کا وقت آیا بڑوں کی مجلس میں میرے قیمبر نہ بیٹھے یہ وقت گزرتا گیا بجپن گزرا جوانی کا دور گزرا یہ جنوت و خطوت و بہدت کا دور گزرا پھر ایک وقت آتا ہے انسان سوچتا ہے چاریس سال سباب کا آرد یہ جوانی جسے لوگ دیوانی کے نام سے کہتے ہیں کہ یہ انسان سبر کے دامن کو چھوڑ بیٹھتا ہے لیکن اس جوانی کے آرم میں جب گزرا پھر کے چاریس سال کا دور گزرتا ہے تو میرے گزرا پھر نے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا عزیز و اقارب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میرے پیغمبر نے آواز دی لَوْ سَعَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ مَا لَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ بِهِ مَا لَیْكُمْ بِهِ اینجور تیری اس عمر میں اس بچپن میں اس جوانی میں اس سرپاک کے عالم میں ہم نے کچھ واق نہیں دیکھا ہم نے کو نفس نہیں دیکھا ہم نے کو کمی نہیں دیکھی حضور میں فرمایا سوچ لو ہاتھ سے کو غلطی چلنے پر کو غلطی آم اٹھا کر دیکھنے میں کو غلطی ہر ایک کام سے کلکانہ سونے میں غلطی زبان سے کہنے میں غلطی تو پھر کہنے تو جب اللہ نے کہا فرجع البسر حمد رامن فطور سم مرجع البسر رکر رتائی یا انقری میلے کل بسر خواسی امہ ہوا حسیر فرمایا لو اسمان کی گلندیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور اسمان کی طرف جب آنکھیں کرتے دیکھتے ہیں ہم کہا آنکھیں نیچے کرتے ہیں اللہ تیری کیا شان ہے تیری کیا شان ہے کہ آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا اور آسمان میں کوئی سواق نظر دیا اور میں جس طرح اللہ آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں نے ستونوں کے بہر آسمان کو کھڑا کر کے دکھا دیا کہ آسمان کے اندر کوئی نفس نہیں آسمان میں کوئی سواق نہیں اور میں ایسی طرح میرے محبوب کی حیات محمدیہ کے اندر بھی کوئی سواق نہیں اللہ نے حضور کو انپڑ بہور میں انپڑ گھر میں پیدا کیا اب کیوں پیدا کیا حضور نے دعوت دی چاریس سال کا دور سامنے رکھا اور قبل از نقوقت کسی نے میرے پہنمبر سے اختلاف کیا سواق اللہ نہیں کہتا نہیں کہ یہ کوئی لیکن بات کا جواب دیں کہ سمجھ آرہی یہ بات قبل از نقوقت کسی نے میرے حضور سے اختلاف کیا ہے کیوں نہیں کیا کہ ابھی نقوقت نہیں ملی ابھی جو پیغام لوگوں کو سنانا ہے جو در محبوب اسے محبت کر رہا ہے اور جس نے میرے محبوب کی پیدائج پر لونی کو آزاب کیا ہے اور اپنے بھتیجے کی ملادت پر بڑا خوش ہوا ہے آج حضور نے کہا اچھا تم کہتے ہو کہ میں نے کوئی حرکت ایسی نہیں کی اور میری زندگی صاف اور شفاق ہے تو سن لو جب دنیا کے معاملے میں میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا تو اللہ کے پیغام میں بھی میں گربر نہیں کر سکتا تو پھر محبوب نے کہا پھر سنو پیغام ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میری چاریس سال کی زندگی میں کوئی خرابی تو نہیں سب اپنے پرائیوں نے کہا کوئی خرابی نہیں حضور نے فرمایا پھر سن لو یہ وہ پیغام ہے جس پیغام پر میرے پیغامبر کے جسمیں اطاق پر پتھر بھی پڑے اب یہ وہ پیغام ہے جب پیغامبر کو مارا گیا اور سب سے پہلا پتھر مارنے والا میرے پیغامبر کے جسمیں اطاق پر پوری تھا جس نے آپ کی ملادت پر نونی کو آزاد کیا تھا باپ پیغام سے پہلے سب کہتے ہیں ٹھیک ہے غورنہ سیر صاحب آپ کہہ رہے تھے توحید کی آواز پونچے گی یہاں پر نبوت کے رسالت کی باتیں پونچیں گی صحابہ اہلِ بیت کتنا نٹھائے جائیں گے پھر مشکلات بھی آئے گی انہیں بھی سہنا پڑے گا جب تک پیغام سخت نہیں ہوتا سب کہتے ہیں مولی صاحب بہت اچھے ہیں ہمارے امام صاحب تو بہت اچھے ہیں ہمارے خطیب صاحب تو اتنے اچھے ہیں تو گھر گھر دے ہی نہیں وہ گھر گھر دے ہی نہیں خطیب صاحب تو کچھ کہتے ہی نہیں جب قرآن بیان ہوگا تو بھئی بہت سے لوگوں کو تقریب تو ہوگی جب قرآن بیان ہوگا میلے اللہ کے قیمبر نے جب پیغامیں توحید دیا تو مخالقہ تصمو ہو گئی حضور پر باتیں کسنا تصمو کر دی گئی قربان جاؤں اللہ جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئے تو اللہ نے احسان کا نام لیا اللہ نے انسان کا نام لے کر کے کہتے ہیں موسیٰ میں نے تیروں پر احسان کیا اللہ کیا احسان کیا اللہ کہتے ہیں موسیٰ دسمانوں کے درمیان دو گھر چکا تھا پھنچ چکا تھا وہاں سے بھی میں نے نکالا اور موسیٰ بہت احسان پر جب آواز ٹک رہی تھی بچے پتن ہو رہے تھے میں نے تجھے تیرے دسمان کے دھر میں رکھ کر پارا میں نے تجھے تیرے دسمان کے دھر میں بھیج کر پرورس کروائی اور یہی تو میرا تیروں پر احسان ہے لیکن قربان جاؤں اللہ جب محمد رسول اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ یہ نہیں کہتے مابوک میں نے تیروں پر احسان کیا ہے بلکہ اللہ کہتے ہیں مابوک میں نے احسان کیا تو احسان یاد کر اب یہ راستہ کیا بولے ہیں میں قربان جاؤں حضور پہ ابھی نبوکت نہیں ملی ابھی نبوکت نہیں ملی چھوٹے ہیں اور گم ہو گئے اور چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہیں حضور چھوٹی عمرت نہیں ہے گم ہو گئے جناب عبدالمرت خانے کعبہ میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں آنکھوں سے آنسوں نکر رہے ہیں ربا اب تجھا کی نشانی گم ہو گئی ہے آمرا کا لختے جگر گم ہو گیا عبدالمرتری پڑھاپے میں کیا کرے سوچ کہا ہے اور رو رہا ہے آنکھوں سے آنسوں نکر رہے ہیں ببت قدر پڑھا جا رہا ہے آنکھیں کھن کر دیکھتے ہیں ابو چاہل میں حضور کو اونٹ پہ آگے بٹھا کر کے لے ہی آ رہے ہیں اور جب ابو چاہل حضور کو لے کر آیا اور آگے کے عبدالمرتر کے خریف اتارا کتاب میں لکھا ہے جناب عبدالمرتر اپنے اس پیارے بچے محمد رسول اللہ سب اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گے ساتھ لپٹ گے محبت کا مظہار ہوتا ہے اور ابو چاہل نے تو درس کہا وہ سمجھدار تھا اپنے قوم اور قبیلے کا سردار تھا اور وہ اس کی چیزوں سے واقع تھا اس نے دیکھا اور اتار کے کہا عبدالمرتر سے اے بچے مو سمار کے رکھ بچے مو سمار کے رکھ اے بٹا ہو کے بڑے گھنڈ جائے گا اے بڑے کام میں تو کو لے جانگے انہوں سوال پہر آ کر جناب عبدالمرتر نے پوچھا ابو چاہل تو کیا کہہ رہا ہے ابو چاہل نے کہا کیوں نہ کہوں جب میں نے دور سے دیکھا کہ یہ عبدالمرتر کی نشانی ہے عبدالمرتر کا پوتا ہے اور راستہ بھون چکا ہے میں نے اٹھایا اپنے پیچھے پتھایا اوٹھنی نے اوٹھنے سے دنکار کرتی ہے ملو اللہ ملو اللہ میں نے پھنی یاد آیا کہ جب حلیمہ نے بھی حضور کو کٹھایا تھا تو مونٹنی اس وقت بھی نہیں چلی تھی نہ تجھے پتا تھا نہ مجھے پتا تھا نہ وہ جہل کو پتا تھا نہ وہ لہب کو پتا تھا اسی انہیں گفت ملے تھی اور امت کا امام بنے گا انبیاء اور مسوروں کا صدھار بنے گا لیکن اللہ کو پتا تھا کہ میں نے ختمیل گفت کا تاج آمنہ کے لکھتے جگر کے سر پر سجانہ ہے اس شریعت کا برا زمین پر تک بھی وہ چیزیں ظاہر کروا دی کہ آنے والے وقت میں کوئی یہ نہ کہے کہ آمنہ کے لکھتے جگر کا استاذ فران تھا کوئی یہ نہ کہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبوکفت کا دروازہ بانت اسے پڑھانے والا جبرائی تھا اسے پڑھانے والا مکہ کا فران تاجر تھا اسے سبب پڑھانے والا اور مجلسوں کے بیٹھنے والا بنا کوئی مزروب اور بابا تھا نہیں 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 اللہ نے میرے دہمبر کی جہان سے اور جملے نکلوا دیئے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے سعادہ کے ماننے پر مجبور ہو گئے جب کہ انبر کی زبان سے جملے نکلے تو مسلم کی مکہ کی چیتے کہنے لگے اور بڑے بڑے سعادہ نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں یہ قلام کسی قسم کا قلام نہیں یہ قلام اس کا ہے جو محمد کا استاد ہے میرے محمد کے استاد کا نام کیا ہے بولو سارا ہمارے مزروب تو اتنی محبت کرتے تھے جو اللہ کا نام لیتے ہیں اس کے موں میں گوری کی طافل رکھ دیا تھے کہتے ہیں اس نے اللہ کا نام لیا ہے بات آیا ابو جال کہتا ہے اکر مطلب میں کیا بتاؤں میں نے بٹھایا کہ پیچھے چل میں خانے کعبہ میں لے جاؤں اور اونٹنی نہیں اٹھی میں نے سوچا کہ یار چلو اسے آگے بٹھا کے دیکھنوں تو جب میں نے آگے بٹھایا تو اونٹنی مندر رکنے کا نامی لیتی تو بھائی پھر وقت نے شابت کیا میرے دوست کو وقت نے شابت کیا کہ یہ وہی محمد رسول اللہ ہے جنہیں قبل از نقفت اللہ نے وہ چیزیں عطا کر دی وہ نشانیاں عطا کر دی تو کوئی آپ کی زندگی قبل از نقفت باری زندگی میں بھی عیب نکالنے کی جرمت عیب نکالنے کی جرمت نہیں کر سکتا اللہ نے دغمبر کو بھیج کر پوری مسلمانوں پر اب دیکھیں حضور صرف امت محمدیہ کے لئے نہیں ہیں اللہ کہتے ہیں قلیان ایوہن ناس انی رسول اللہ ہی ملیکم جمعیہ اب لفظ قلق قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آتا ہے لفظ قلق قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آئے گا عشی مراد محمد رسول اللہ اور اللہ سبق دیتے ہیں اپنے محبوب کو پھر انہیں کہہ دیں اللہ کی کمام اللہ کی کمام فرمایت کہو یا ایوہن ناس اے لوگوں اللہ نے سب کے لئے مجھے رسول بنا کر دے مجھے رسول بنا کر دے جا میں نے کہا کہ اللہ یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے مجھے رسول لگینا کفر لستہ مرسلا کافر کہنے لگے تو رسول نہیں لستہ مرسلا تو رسول نہیں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے میرے پنمبر کے سامنے درختوں کو چھکتے ہوئے دیکھا میرے پنمبر کے سامنے مشرقین وقتہ نے بھی پتھوں سے سلام کہتے ہوئے دیکھا زمین کو شرکتے ہوئے دیکھا درختوں کو چھکتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ اب ہو جانا ہاتھ کے بھاتھ کے اندر کنکر لے کر میرے پنمبر کے سامنے کھڑ کے روکر دونوں بھٹیوں کو وقت کرتے کہتا ہے اے محمد بتا میرے کوئی سے ہاتھ میں کنکر ہیں اب یہاں اگر میرے پنمبر یہ بتلا دیتے کہ تلائے غیب گوڑ ہیں علمے غیب گوڑ ہیں اگر اللہ بدا بھی دیتے مسئلہ کوئی نہیں تھا لیکن میرے پنمبر نے کہا ابو جان میں بتاؤں کہتے ہیں ہاتھ میں کنکر بتائیں جب یہ حضور نے جملہ کہا تو ابو جان کے ہاتھ میں سے کنکر بھونے لگے اشداللہ اور فرمایا کہ جب پھر کہہ کر کسی کو سبق دیا جائے تو جو سبق پڑتا ہے وہ غیب کی چیزوں کا ادھا کر دونوں بھے کہ تو اڑیے پھلیا کی غیبتے ہم جاندیا نے جاندیا پھلیا کی دیا فرمایا جب اللہ بھار بھار میں آخری بات کی طرح بھار رہا ہوں فرمایا جب اللہ بھار بھار خیال ٹھے بھار بھار پھل ہاں میرے اللہ چیا کہوں اللہ کہتے ہیں میرے بابوں کھا stretchy کڑھو چھوٹے دیکھا بکھروں سے السلامی دیکھی دیکھو سے رکھتے دیکھا سایا کرتے دیکھا کنکوں کو بولتے دیکھا ساری چیزیں سامنے ہیں اب انہیں کہو اللہ کیا کہو انہیں کہو کہا میرے اور تمہارے ترمیان اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے ترمیان اللہ گواہ ہے تو اللہ نے گوائی مشندہ سے دیں یاسی بالقرآن الحکیم انکا من المرسلی قرآن حکمت مالی کتاب اور اللہ کہتا ہے محبوبہ میں گواہی دے رہا ہوں وہ رسول ہے وہ رسول ہے پھر کہتا ہے ممن انتہو حلم القتاب کہنے نبی کو کتاب دکھاؤ یہ تو قرآن موجودہ نبی پہ اتری توجہ کرنا آخری بان کر کے ختم کرتا ہوں وہ کہنے لگے وہ تو کتاب جو قرآن اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ تو رسول ہے اللہ نے تجھے نبی پہ اللہ نے تجھے نشارت دی حق میں نبی پہ اتاق جلے سر پہ سجایا ساری باتیں قرآن ہیں اور قرآن کو ہے جو نبی پہ نازل ہوا ہے اور جب اسی نبی پہ نازل ہونے والی کتاب پر ہی عمل کرنا ہے تو گواہی مانگنے کی کونسی ضرورت ہے کسی اور کتاب کا بتایا جائے کونسی کتاب کہاں وہ جو یہ ختمیوں کی ملکے پر موسیٰ علیہ السلام پہ اتری عیسائیوں کے دور پہ عیسائی سلام پہ انجیل اتری عمرہی مالی سلام پر سہی کے نازل ہوا ہے ان کا ذکر کیا جائے ہمیں پتا چلے کہ قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں میں میرے نبی کا ذکر موجود ہے اللہ نے کہا اچھا میرے محبوب یہ نہیں مانتے تو پہتو بی توراتی مطلوحا اِلکُن تُم شاہدِ بین فمیزاو تورات تورات میں تیرا بھی ذکر ہوگا اور صرف تیرا نہیں ہوگا تیرے مال میں بادے عبو بکر عمر کا بھی ذکر ہوگا اللہ نے کہا یہ نہیں مانتے کہتے ہیں لاؤ پھر اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں محبوبہ تیرا ذکر تورات میں ہے تیرا ذکر انجیل میں ہے تیرا ذکر شہیفوں میں موجود ہے اور محبوبہ شرف تیرا ذکر نہیں ان کتابوں کے اندر تیرے اوپر ایمان دانے والی وہ جماعت جو تیرے ترس میں بیٹھے گی جو تیرے حلق میں بیٹھے گی جو دونانوے تلمس ہو کر تیرے شاملے بیٹھے گی تیری ساگردے اختیار پڑے گی کرنا کب پڑھ کر تیرے حلقہ مبوز اسلام میں داخل ہوں گے ابو بکر ہو عمر ہو عثمان ہو علی ہو معاویہ ہو ابو ستیان ہو تنہ ہو زبیر ہو کوئی بھی ہو جو صحابیت کے مقام پر پوستا ہے اللہ کہتے ہیں ان کی نشانیاں میں نے تورات میں بھی لکھی ہیں انجیل میں بھی لکھی ہیں قرآن میں بھی لکھی اور اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں نبی علیہ السلام کا تہمتز بھی اور نبی کے یعنیوں کا خواہ کتن بھی اس لیے کیا جاتا ہے ہم نبی کے مقدمے کے ساتھ نبی کے قواہوں کا دفاع کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ قواہ کو مجرور کر کے نبوت کے مقدمے کو خراب نہ کرے نبی کے قواہوں کو مجرور کر کے نبوت کے مقدمے کو خراب نہ کرے اس لیے نبی کے نبوت تو دھوکی بات ہے ہم تو نبی کے قواہوں کو بھی چاند دینے کے لیے تشاہ ہو مماری تشاہ